دیپک عرف راجو نامک بدماش خود کو جیتیندر عرف گوگی کا جیچہ بتا کر اسے چڑھاتا تھا دراصل جیتیندر گوگی کی رشتے کی بہن سے دیپک کا پریم پرسند چل رہا تھا اس بات پر دیپک مجاک میں گوگی کو چڑھاتا تھا چونکہ دیپک ٹلو گینگ کا بہت نزدیکی تھا اس لئے گوگی نے دیپک کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس کی ہتیا کے بعد ٹلو نے گوگی کی ہتیا کی قسم کھائی اسی رنجش کے میں ٹلو نے گوگی کے قریبی عرون عرف کمانڈو کو مار دیا اس کے بعد دونوں کے بیچ اور دشمنی بڑھ گئی لگاتار دونوں گینگ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے درجنوں لوگوں نے اس میں اپنی جان گوا دی اب گوگی کی موت کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اس کے گرگے موت کا بدلہ لینے کے لیے ٹلو گینگ کے لڑکوں پر حملہ کر سکتے ہیں پولیس کے مطابق دو ہزار دس میں دلی وشوید دہلے کے شردانت کالج میں شروع ہوئی اس معاملی رنجش نے ٹلو اور گوگی کو بڑا نامی گینگسٹر بنا دیا دراصل اس سمیے کے دو نامی گینگسٹر نیتو دابودیا کو دلی پولیس نے متبھیڑ کے بعد مار گرائے تھا اس کے علاوہ نیرج بوانیاں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس کے بعد ٹلو اور گوگی کو فلنے فولنے کا پورا سمیں ملا کئی بار پولیس نے گوگی کو دبوچا تین بار وہ پولیس کی کسٹڈی سے فرار بھی ہوا ابھی آخری بار سپیشل سیل نے گوگی کو گروگرام سے گرفتار کیا تھا لورنس بیس نوئی کالا جٹھڑی اور ویڈریندر اور فکالو رانا کے کرائم سنڈیکیٹ میں داخل ہونے کے بعد ٹلو اور اس کے ساتھیوں اب گوگی کے سیڈر لگنے لگا تھا اس لیے اس کو جلد سے جلد ختم کرا جانا ضروری تھا ستروں کا کہنا ہے کہ رسک لیتے ہوئے ٹلو نے پولیس کسٹڈی میں ہی گوگی کو اپنے راستے سے ہٹوا دیا مانا جا رہا ہے کہ نیرج بوانیاں نے بھی ٹلو سے ہاتھ ملایا ہوا ہے پولیس اب اس پورے معاملے کی جانچ پڑھتال کر رہی ہے دلی پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک دشک کے دوران جیتیندر گوگی نے اپنی طاقت کو بہت بڑھا لیا تھا جبرن وصولی ہتیا کے پریاس لودپاٹ جیسی واردات کو انجام دینے کے لیے اس کے گرگے ہمیشہ تیار رہتے تھے ستروں کا کہنا ہے کہ فلال وے دلی ہریانہ سمیت آس پاس کے باقی رجل اپنے گینگ کی کمان سنبھال رہا تھا